پچھلے ہوئی سالوں میں ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ آئی ہے اور آئی دی ہمیں کچھ نہ کچھ نیو ڈیوائیسیز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان میں سے سمارٹ فون کے بعد ڈرون سب سے زیادہ پاپٹر ہو رہے ہیں نگرانی کرنے کے لیے اور مزیدار ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کی پروفیشنل کوالٹی کی وجہ سے لوگ آج کل ایریل فوٹوگرافی اور ویڈیو میں دلچسپی دکھا رہے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ کر خیران پریشان یا پھر شرماد ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ عجیب اور مزیدار ویڈیوز ڈرون سے لیا گیا یہ ویڈیو ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ کئی بار ہم اپنی موت سے بے حبر ہوتے ہیں اور موت ہمارے آگے یا پیچھے منڈلا رہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی لہروں کے درمیان سفرنگ کر رہا تھا اور یہ اس بات سے بلکل نواقف تھا کہ ایک جان لیوہ شارک اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے اور ایک اور ایسی فوٹج میں وائٹ شارک کو بورٹ کے آس پاس گمتے ہوئے دیکھا گیا لیکن اس کے علاوہ اس فوٹج میں بھی پانی میں کھڑے لوگوں کے آس پاس ڈرون سے نائن فیٹ وائٹ ٹائگر شارک دیکھی گئی لیکن چاہید اس کو اس وقت بوک نہیں تھی لگی اس لیے یہ لوگ بچ گئے آج کل ڈرون کا ہر جگہ موجود ہونے سے کئی دفعہ کچھ ایسے حاصلات بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس فوٹج میں دیکھئے کہ آدمی کو کس طرح چوٹ لگی ہیر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے کچھ زیادہ چوٹ نہیں آئی ہوگی دیکھئے ایک اور ایسا ہی آسا جس میں ہمیں کار کی نہیں بلکہ ڈرون کی فکر کرنی چاہیے ہیر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ڈرون بچا ہوگا لیکن دیکھئے کتنا عبصورت لمحہ اس ڈرون میں قید ہو گیا اس میں آپ کو یوں لگے گا جیسے کار آپ کے سامنے آ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس نے اپنی بیٹی کی ویڈیو بنانے کے لیے یہ ڈرون حریدہ لیکن شاید وہ یہ نہیں تھے جانتے کہ ان کی بیٹی گولف میں کچھ زیادہ ہی مہارت رکھتی ہے جب اس لڑکی نے بال کو ہٹ کیا تو بال اڑتا اڑتا سیدھا ڈرون پر جا لگا جس سے ڈرون ٹوٹ گیا ہیرن کے لیے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ارکارڈ ہو گیا جس کو یہ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کھیل پر فوکس کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اوپر سے ڈرون کی آواز آپ کے کانو میں ہم ہم کر رہی ہو اس لیڈی نے کہا گصہ نکالنا تو عادیب ہے تو اس نے ڈرون کو اس طرح مارا کی اسے ہمیشہ کے لیے چھپ کروا کے رکھ دیا ایک ڈرون کو چائنا کے زو میں جب کچھ ٹائگرز کی ویڈیو بنانے کے لیے اٹھایا گیا پہلے تو ٹائگرز کے جونڈ نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں تنگ کیے جا رہی ہے لیکن جب اس میں سے آدمالی آواز نے ٹائگرز کو پریشان کیا تو ان میں سے ایک ٹائگر نے انچی چھلانگ لگا کر اس کو اپنے پنجوں میں دبوش لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے چھپ کروا دیا دوستو شادی تو ہر انسان کی زندگی میں وہ حبصورت لمحہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی انسان بولنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ شادی کا لمحہ ہر ایک کے لیے بہت یادگار ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے کبھی بھی بولنا نہیں چاہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ کپل بھی اپنے اس لمحے کو درون سے قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ شاید نہیں تھے جانتے کہ یہی درون ان کے حبصورت لمحے کا ستیہ ناس کر دے گا درون گلتی سے بے قابو ہو گیا اور اچانک اس میاں بیوی کے موں کے درمیان جا لگا اور ان کے اس رومانٹک لمحے کو اتباہ برباد کر دیا تاہم درون نے بہت ہی گلت کیا لیکن آپ یہ دونوں کبھی بھی یہ لمحہ چاہ کر بھی نہیں بول سکیں گے مقصد تو یہی تھا نا کہ یہ لمحہ ان کو یاد رہے چاہیے کسی نیگٹیو چیز کی وجہ سے ہی اب ان کو کیوں نہ یاد رہے اس ویڈیو میں لڑکی اپنے دوستوں سے ویڈیو بنوا رہی تھی ٹکرا کر نیچے گر گیا ویسے آپ کو اس ویڈیو میں ڈرون تو نہیں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ڈرون سیکیورٹی کیمرے سے کافی اوپر ہے اور ایک پیکیج لیے ہوئے ہیں اور آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قیدی اس پیکیج کا بسبری کے ساتھ اندازار کر رہا ہے جی ہاں یہ سب سیکیورٹی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور جب قیدی سے اس کے بارے میں پوچھتاش کی گئی تو کچھ نہ ملنے کی وجہ سے اس قیدی کو چھوڑ دیا گیا اس ڈرون فوٹیج کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسے بہادر کسانوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں فوراں کیا کرنا چاہیے اور انہیں فوراں کیا فیصلہ لینا چاہیے جس سے ان کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے ہشکسمتی سے ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور انہوں نے کچھ اس طرح اپنی بہت زیادہ فصل کو خراب ہونے سے بچا لیا دوستو آج کے مارڈرن ڈرون کا یہ بہت کمال فیچر ہے کہ جب اس کی بیٹری لو ہونے لگتی ہے تو یہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر فوراں لینڈ کر جاتا ہے لیکن پرانے ڈرونز میں ایسے فیچر نہیں ہوا کرتے تھے کہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اس بندے کا ڈرون پانی میں گرنے لگا اس بندے نے پانی میں تہر کر لاسٹ مومنٹ میں اپنا ڈرون ڈوپتے ڈوپتے بچا لیا